تو یہ تو بات ہوئی بھارت میں ملاقات کو لے کر لیکن پاکستان میں بوال مچا ہوا ہے پاکستان کے اندر سنسد بھنگ کرنے کے فیصلے خلاف پاک سپریم کورٹ میں اس وقت پہش شروع امران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کے لیے سب کچھ ٹھیک تھاک نہیں ہے سپریم کورٹ کی بینچ نے امران کی پارٹی کی وقیل سے تیکھے سوال پوچھے ہیں یہ پوچھا گیا کہ آخر کس آدھار پر ڈپٹی سپیکر نے یہ فیصلہ لیا اور فیصلے کے پیچھے کا آدھار آخر کیوں نہیں بتائے گیا یہ سوال ہی پوچھا گیا کہ کیا ڈپٹی سپیکر کو آبش فاسد صاحب کو خارش کرنے کا حق تھا امران کی پارٹی کے وقیل تمام طرح کے دلیلیں دے رہے ہیں لیکن ان تمام سوالوں کو لے کر پریشانیاں جو ہے وہ لگاتار بڑھتی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ امران کی پارٹی امتیکھے سوالوں سے پریشان ہو امران خان نے بھی آج آوام کو سمجھت کیا کہا لوگ تر بچانے کے لیے سڑکوں پر آوام آ جائے فواد چودری سے بھی تھوڑے دیر پہلے آج تک نے باتچیت کی تھی اس باتچیت منہوں نے سپریم کوٹ پر ہی تنجھ کشتے ہوئے کہا تھا کہ دیکھئے سپریم کوٹ کو پاکستان سنسط کے اندھرونی ماملوں میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں ہے یہ تمام باتیں فواد چودری نے کہی تھی فواد چودری وہی ویکتی ہیں جنہوں نے وہاں کے نیشنل اسیمبلی میں پیچی آئی کا پکش رکھا تھا ویدیشی سازش کا عاروپ لگایا تھا امران خان کے غیر موجودگی میں سنسط کو سمجھت کیا تھا اور ان کی باتوں کو سننے کے بعد وہاں ڈپٹی سپیکر نے نیشنل اسیمبلی کو بھنگ کرنے کا بڑا فیصلہ لیا تھا لیکن اب یہ نئی جانکاری نکل کر سامنے آ رہے ہیں کہ تمام طرح کے کڑے سوال جو ہیں وہ لگاتار پوچھ جا رہے ہیں اور فیصلہ جو ہے وہ لگاتار رکا ہوا ہے حالانکہ پاکستان کے جو چیف جسٹس ہیں ان کے حوالے سے آج کہا گیا کہ آج یہ فیصلہ آ سکتا ہے لیکن تمام لیگیلٹیز کو سمجھنے والے لوگ یہ مان رہے ہیں کہ یہ فیصلہ آج بھی آنا مشکل ہے یہ فیصلہ تب آ سکتا ہے جب دیر راب تک سنوائی ہو سپریم کورٹ میں وپکش کی عرضی کو لے کر یہ سنوائی ہے نیشنل اسیمبلی بھنگ کرنے کے فیصلے پر سنوائی ہے حالانکہ ہم آپ کو ایک بار پھر بتا دیں کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے اس ماملے کا سوطہ سنگیان بھی لیا تھا